ہریانہ سے مانسون اب لوٹنے لگا ہے اور آنکڑوں کے حساب سے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں اس بار مانسون کی سامانے بارش ہوئی ہے لیکن پردیش کے بارہ زلے ایسے بھی ہیں جہاں پر سامانے سے بہت کم مانسون کی بارش درز کی گئی ہے لوٹتے مانسون کے موسم پر پڑھنے والے اثر کو لے کر کے کرشی ویگیانک ڈاکٹر مدن کھیچڑ سے خاص بات چیت کی گئی ہے ان سے خاص بات چیت کی ہے ٹوٹل نیوز اسوسیت ایڈیٹر ڈاکٹر محیش کمار نے مانسون کی واپسی اب ہونے لگی ہے ہریانہ میں ویسے تو مانسون سامانے رہا لیکن ہریانہ پردیش کے بارہ ایسے زلے جہاں پر مانسون کی سامانے سے کافی کم بارش درز کی گئی ہے مانسون کی واپسی کو لے کر زیادہ جانکاری کے لیے کرشی موسم بیگیانک ڈاکٹر مدن کھیچڑ اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہوئے ڈاکٹر کھیچڑ مانسون کی واپسی ہریانہ سے ہونے لگی ہے لیکن ہریانہ کے بارہ ایسے زلے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر مانسون کی بارش کافی سامانے سے کم دیکھنے کو ملی ہے ہاں بلکل ابھی جو مانسون اریانہ میں چھبیس جون کو اینٹری کی تھی اور اس کے بعد میں جولائی میں اریانہ میں سامانے طور پر بارش ہوئی پرنطو آگست اور سپٹمبر میں اریانہ کے کچھ ایک جلوں میں بارش بلکل ہی نہیں دیکھنے کو ملی جن میں انسار، سرسہ، پتہواد، بیواری، مہندرگڑ اور یہ آگے کئے گڑگاوان کے آس پاس کے جو مہن پردواد ہے پلول ہے ان جلوں میں کافی بارش کم دیکھنے کو ملی ہے تو ایسے بارہ، لگ بک گیارہ بارہ جلے ہیں جن میں بارش کم دیکھنے کو ملی ہے اس بار مانسون کوئج میں زیادہ بارش تو نہیں ہوئی ہے کچھ ایک جلوں کو چھوڑ کے باقی اریانہ میں ابھی جیسے انسار کی یادی ہم بات کریں تو انسار میں جو اچیو کی اوبجرویٹری ہے وہاں ان جون سے لے کے سپٹمبر تک کا جو مانسون کا پیریڈ بارت مصو بیجیان بیباگ مانتا ہے اس پیریڈ میں لگ بگ 355 میلی میٹر کے آس پاس بارش ہونے چاہیے تھے اور وہ بارش ہوئی ہے 104.4 میلی میٹر تیس رین سے بارش کہیں سکتے ہیں تو اور ایسی پرکار یادی آئی ایم ڈی کا ڈیٹا کو پوری اریانہ کو دیکھا جائے تو چندگڑ کو ہم چھوڑ دیں تو ہماری مانسون کی بارش سمانے سے ایک پرسنٹ کم بارش ہوئی ہے تو اس طریقے سے کیونکہ ابھی جو جولائی میں تو اچھی بارش دیکھنے کو ملی تھی پرنطو اگست اور سپٹمبر میں بارش ہونے میں اس وار مانسون کا جو ایلنینو کا پرباہو جو پوری اینڈیا میں دیکھنے کو ملی تا وہ پسچمی ویشیشکار اتر پسچمی بارت میں جو اپنے ہریانا کا چہ چہتر ہے اس میں بھی ایسا پرباہو اس کو دیکھنے کو ملی ہے کہ مانسون اس وارا مارا کافی کمجور رائے اور اس میں ویشیشکار جو پسچمی اریانا اور دکسید اریانا میں ویشیشکار کمی کمی بارش کو دیکھنے ملی ہے اتر ہی اریانا پھر بھی سمبندے کے آس پاس بارش ہوئی ہے ابھی مانسون کی باپسی کا یہ دور ہے کہ ابھی جیسے راستان سے پسچمی جو پسچمی راستان ہے اس سے مانسون کی باپسی شروع ہو گئی ہے اور ابھی اریانا میں بھی اگلے دو تین دنوں کے اندر سماؤنا ہے کہ ای 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 ڈی ڈی کلیر کرتی ہے کہ مانسون کی پسیدیاں جرور باپسی کی بن گئی ہے ایک انٹی سائیکلونک سرکولیشر بن گیا ہے جس سے ہواوں کا روک ہے پہلے جو جائے سے ہوا پروائی چل رہی تھی بچ بچ میں ابھی پسچمی ہو گئی ہے اور آگے آنے باڑے دو تین دنوں کے اندر یہ پسچمی اور اتر پسچمی ہوایں چلنی شروع ہو جائے گی جس کے کارن تاپمان میں تو کوئی سے زیادہ پروائی نہیں پڑے گا کچھ قوائیں ہوں گی اور ویسے تو کیونکہ رات کا تاپمان جب ہوایں اتر پسچمی چلنی شروع ہو جائے گی پاڑوں کی طرف سے ہوایں آنے لگ جائے گی تاپمان میں دیرے دیرے گراؤٹ بھی آگے شروع ہو جائے گی تو اگلے پانچ سات دنوں میں موسم عام طرح کچھ رہے گا اور تاپمان میں کوئی زیادہ بھی سیس بدلاؤ تو نہیں میک لے گا کیونکہ یہی چونتیس پہنٹیس ڈگری کے آس پاس دن کا تاپمان رہے گا اور چونتیس پچیس ڈگری کے سیلسیس کے آس پاس رہتری تاپمان رہے گا اور ابھی کسان بھائیوں کو یہ ہی ہے کیونکہ نرمہ کپاس کی چودائی کا کام چل رہا ہے اور ابھی دان کی کٹائی کا بھی کام شروع ہو گیا ہے کہیں آپ سکتا ہو پچتے دان میں کوئی آپ سکتا ہو تو وہاں ہر کس انسائی کی جا سکتی ہے باقی زیادہ آپ سکتا بھی نہیں ہوگی چلیے موسم کے مجاز میں تو زیادہ پریورتن دیکھنے کو نہیں ملے گا اگلے پانچ سے سات دنوں تک موسم خوش بنا رہے گا دیکھتم تاپنان میں معمولی بڑھوتریاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کسی بھی طرح کی بارش اندیروں میں نہیں ہوگی سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار